عویس بھائی یہ سوال ہے اسد بھائی ہیں فیصل آباد سے ان کا کہتے ہیں السلام علیکم عویس بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ آج فرد کے دوہر میں ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی ہوئے وہ مرض میں مبتلا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ فتروں کی وجہ سے ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آنے والا ٹیم ہے یعنی خلافت کا آیا ہے جو مرکتوں والا دور آ رہتے ہیں اس میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جب وہ دور آئے گا مرض میں مبتلا ہے مطلب یعنی مرض جیسے نفس کے مرض ہوتے ہیں جسم کے مرض ہوتے ہیں کس چیز کی بات کرے نہیں وہ دوسری صحت کے مطلب کہہ رہے ہیں صحت یاب ہو جائے گا یعنی کی بیمار جو ہوتے ہیں مرض والاکم السلام ورحمت اللہ اسد نام بتایا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صحت بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں قان میں صحت میں مال میں اولاد میں برکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو آخر الزمان میں اہل حق کے ساتھ رکھے دیکھیں یہ کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈن کرتا ہے اللہ صلح اللہ سب کو محفوظ رکھے کچھ جگہوں پہ فیل ہوتا ہے کہ بیماریاں کافی زیادہ ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بالکل بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن اگر آپ اوورال بیماری کے سے ہٹ کے بھی ٹربل، ٹرگولیشن، ٹف ٹائمز وہ دیکھیں تو آپ کو کافی نظر آئیں گے پاکستان میں لیکن وہی آپ میڈل ایس میں دیکھنے یورپ میں دیکھنے، یو ایس میں دیکھنے بیسٹ میں آپ کو بالکلی سب اچھائے کی رپورٹ نہیں دیں گے اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ ان سب لوگوں کے کافر ہو جانے کا خطشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے جو گھروں کے دروازے، سیڑھیاں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا محفوظ رکھا ہے وہ سونے کے بنا دیتا سونے جاندی کے بنا دیتا تو یعنی کہ دنیا میں جو غیر مسلم ہیں ان کی سکسس آپ کو زیادہ نظر آئے گی اور مسلمان کے مسلمانوں کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آئے گی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو جیسے وہ قارون تھا اس کے خزانے اتنے تھے کہ وہ تکبر میں چلا گیا تھا فیرون کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو سینکڑوں سال کی اس کی عمر تھی اور اس میں اس کو کبھی مچھر نے بھی نہیں کٹا تھا تو وہ یہی سمجھنے لگا کہ میں ہی کھڑا ہوں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے یا کوئی بھی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا معاف فرماتا ہے اور درجات لگتا ہے تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی تھوڑی پریشانی مشکل آ جائے اور اس سے بندے کو اللہ مل جائے تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے تو پریشانی کی بات ہے لیکن اخروی لحاظ سے یہ تو رحمت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف پریشانی بیماری بھیج کر بندے کو اپنی طرق بلا لیتا ہے تو جب کوئی بیماری تکلیف پریشانی آئے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اسی سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے علاج اور شفا ماننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمائے نہیں جائیں گے یعنی کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دوں پریشانی دوں کوئی نعمت لے لوں تو پھر بھی تم قائم رہو گے یا صرف دنیاوی فائدہ جب تک تمہیں مل رہا ہے تو تم قائم رہو گے اپنے ایمان پر اور پھر اللہ آزمائے گا کیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمْرَوَالِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ تھو کچھ کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصان سے کوئی فیننسل پرابلم سے وَالْأَنفُسِ وَالثَمْرَوَالِ اور اپنی جانوں کے نقصان سے یعنی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے وَالثَمْرَوَالِ اور ریزلٹ سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے کوئی افرٹ کی کوشش کی لیکن اس کا ریزلٹ ویسے نہیں ملا جیسے تمہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے سکتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَذَا صَابَتْهُ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُونَ لیکن اس میں جو سبر کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے خوشخبری ہے اور وہ کون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِيُونَ یعنی ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے اللہ کے لئے ہی ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک جیسا چاہے کر سکتا ہے ہم اس کی رضا پر راضی ہیں تو جب جس کو یہ توفیق مل جائے تو اس کے لئے تو بڑی خوشخبری ہے اس کے لئے دنیا میں بھی عجر ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا تو بیماری تکلیف پریشانی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے صرف ہمارے دیکھنے کے پرسپیکٹیو میں فرق ہے تو انشاءاللہ اگر ہم وہ کسی کا قویٹیشن ہے نا کہ اینی ٹھنگ دیت دیز ناٹ کل یو میکس یو سٹرانگر کوئی بھی تف ٹائم پریشانی بیماری آئے اور آپ اس میں سے اللہ کی رحمت سے گزر جائیں تو آپ کا بیلیف اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی اوپر ہوتا ہے اور آپ کی ٹریننگ لائف گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لئے اور بھی اچھی ہوتی ہے تو اس لئے اگر کوئی بیمار ہو پریشان ہو تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے تھوڑا زیادہ جتنی اس کو تفیق ہو کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس حال میں بھی کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارک اللہ ہم راضی بازی ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا سب تیرے لئے ہیں ہم تیری طرف سے یہ آئے اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اکول لوگو لہذا اے ہوب آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اور صلاة و السلام علا سیدنا محمد موسیقی